کلو من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنم بہی ومات عدل ایمان ہر وہ شخص صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو آپ پر ایمان کی حالت ہے اور اسی ایمان پر اس کی موت آج ہے اس تاریخ میں چار باتیں ہیں جو صحابی کی تاریخ کو فاضح کر دی ہیں پہلی چیز یہ کہ وہ مل چکا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کچھ لوگوں نے رؤیت کے الفاظ استعمال کی ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا ہو یہ تاریخ زیادہ جامع نہیں ہے کیونکہ بعض صحابہ نابینے بھی تھے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان تو لائے تھے لیکن نابینہ ہونے کی بنا پر آپ کو دیکھ نہ سکے اس لئے بلقان کا لفظ زیادہ جامع ہے اور زیادہ موضوع ہے وہ صحابی کون ہیں جو نبی رسول اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو ملنے کی مدت کا تاریر نہیں چاہے وہ دس سال ملتا رہا ہو بیس سال ملتا رہا ہو اور ایسے بھی بات صحابہ تھے اور چاہے اس کی ملاقات سال دو سال کی ہو چاہے اس کی ملاقات ایک یا دو دن کی ہو ایک گھڑی کی ہو ایک گھڑی بھی ایمان کی حالت میں نبی رسول اللہ علیہ وسلم سے مل لیا اور آپ کو پا لیا اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اس نے آر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو لیکن یہ مل لینا کافی ہے اس کے شرف صحبت کو ثابت کرنے کی مؤمنم وہ ملا ہو ایمان کی حالت اس سے کافر نکل گئے کافر بھی ملتے تھے آپ سے مرافضین بھی ملتے تھے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ملنے والے بہت تھے صحابی وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں ملا ہو اور مؤمنم بھی ایمان بھی نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ آپ کو ملے تھے ان کا ایمان ایسا علیہ السلام کے ساتھ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا یہ لوگ بھی صحابی نہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد باقی انبیاء پر ایمان تو لانا ضروری ہے لیکن انتباع صرف رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور آپ پر ایمان لانا فرض ہے ایک شخص اگر سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہو لیکن پیغمبر اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ لیا ہو وہ کافر ہے اس لئے مؤمنم بھی وہ ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان بھی کس کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وما دعلا ذالک اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی ہے اس سے وہ لوگ نکل گئے جو ایمان تو لائے نبیاء سلام سے ملے بھی لیکن بعد میں مرتد ہو گئے ایمان پر قائم نہ رہ سکے یہ صرف دلہ من خطل ہے اور اس طرح کی اور بعض لوگ جو ایمان لائے دعویٰ کیا لیکن بعد میں اس پر قائم نہ رہ سکے اور مرتد ہو گئے یہ لوگ بھی ایک صحابی کی تعریف سے خارج ہیں تو صحابی وہ شخص ہے جس کے لئے چار باتیں موجود ہوں ایک اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو چاہے وہ ایک لمحے کی چونہ ہو دوسرا یہ صحبت کا شرف بحالت ایمان اور تیسرا ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور چوتھا اس ایمان پر مقائم رہا ہو حتیٰ کہ اس کی موت بھی اسی ایمان پر آئے یہ شرف جس شخص کو حاصل ہو جائے